اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوگ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو سویڈن کی سیریز کا ایک اور ویلاغ لے کر آئی ہوں میں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویلاغ میں کہ ہم سٹاک ہوم کی گلیاں ناپ رہے ہیں تو سٹل ہم ابھی ٹرام میں ہی ہیں ٹرام سے اترے نہیں ہیں تو ابھی ہم ٹرام سے اتریں گے اور سٹاک ہوم میں واک کریں گے کیونکہ کسی بھی سٹی کو دیکھنے کا سب سے بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدل چل کے دیکھیں کیونکہ جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ چیزیں پھر زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں زیادہ اپزارف کر سکتے ہیں اور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو اس لئے ابھی ہم یہ مجھے سٹاک کا نام تو نہیں پتا جہاں ہم اتریں گے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلیں تو ایس یوزیل بھائی جو ہے وہ ہمارا گائیڈ ہے اور بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابھی ہم یہاں سے ایک انہوں نے واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے بریج کے نیچے سے تو وہاں سے ہم جائیں گے اور آپ کو بھی ویو دکھائیں گے جو سٹاک ہوم ہے وہ اس کے بہت زیادہ جزیرے ہیں اور جیسے ہی آپ باہر نکلیں کہیں بھی جائیں آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں پہ شپس بھی بہت زیادہ چلتے ہیں اور نارمل جو پبلک رانسپورٹ ہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے شپس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو آج ہم شپ پہ بھی بیٹھیں گے لیکن ابھی ہم جو ہے وہ واک کر رہے ہیں تو یہ جو سامنے بریج ہے اس کے نیچے سے ہم گزریں گے تو چلے چلتے ہیں موسیقی تو یہ آپ نے دیکھا یہ ہم بریج کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو یہاں پہ چھوٹی بھڑی کافی شپس بھی چل رہی ہیں کچھ لوگوں کی اپنی پرائیویٹ ہوتی ہیں اور کچھ یہاں پہ ٹورز کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ پبلک رانسپورٹ کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں یہ جو جاری ہے یہ تو آئی تینک کسی کی اپنی ہے تو ویسے جن سیٹیز میں پانی ہوتا ہے سمندر ہوتا ہے تو کافی اچھے سیٹی لگتے ہیں کیونکہ وہاں کا موسم بھی قدرے تھنڈا رہتا ہے تو سٹاک ہوم بھی ایسا ہی ایک سیٹی ہے جہاں پہ موسم جو ہے گرمی کم آتی ہے سردی زیادہ رہتی ہے تو پانی کا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ اس میں کافی زیادہ اثر رکھتا ہے تو یہ بریج ہے ابھی ہم نے واک کر کے اگین اب بریج کے اوپر سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے یہ جسٹ ایک ہم ویو کرنے کے لئے نیچے سے آئے تھے موسیقی 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 اس وقت مشل نے ہمیں کافی زیادہ پسوڑی مچائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشل جو ہم اس روڑ کو بہت تنک کری ہے شاید اس کو بھوک لے گی ہوئی تھی تو اور دوسرا یہ ہے بچوں کے ساتھ واک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور بچوں کا سمان بھی کیری کرنا پڑتا ہے کافی کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ رکھنے پڑتی ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں کپل ہیں تو پھر تو بڑا ایزی ہے سیٹی کو پیدل چل کے گھومنا اور انجوائے بھی کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ پیدل چلتے چلتے آپ کو پتہ چلتا ہے اس سیٹی میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں کیا کلچر ہے اور بھی چیزیں آپ بڑی آسانی سے اپزارف کر سکتے ہیں تو اس وقت شہر میں بہت زیادہ رہش ہے بہت زیادہ ٹورسٹ آئے ہوئے تھے کیونکہ سمر کا موسم تھا اور اس فرامرس میں مجھے تو جیسے لگ رہا تھا کہ کچھ ایکسٹرہ ہی ٹورسٹ آئے ہوئے تھے تو یہ ہم بریج پہ آپ نے دیکھا ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ اس طرف بھائی نے ہمیں بتایا یہ سارا پرانا شہر ہے تو ابھی ہم بالکل دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ بھی ووک کریں موسیقی 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 ابھی جی ہم انٹر ہونے لگے ہیں ایک شاہی باغ میں جو سویڈن کے جو شاہی خاندان ہے روائل فیملی جو ہے ان کا ہی یہ گارڈن ہے اور اندر انہوں نے بہت اچھی سی فلاورز لگائے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلاورز ایکچول میں آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا ہم واک کر کے کافی تھک چکے تھے کیونکہ موسم اتنا بھی تھنڈا نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے گرمی لگ رہی تھی یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ ایک بس چلتی ہے یہاں پہ سروکھوں میں جو پانی میں بھی چلتی ہے اور پھر اس کے بعد روڈ پہ بھی چلتی ہے ابھی یہ پانی پہ چل رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو روڈ پہ بھی دیکھا تھا لیکن ہم اس کی ویڈیو نہیں بنا پائے تھے تو یہ دیکھیں فلاورز بہت اچھے تھے اس گارڈن میں مختلف کلرز کے تھے ہر کلر کا جو ہے وہ ایک سیپرٹ پورشن تھا یہ پنگ کلر کا پورشن ہے پنگ کے جتنے بھی شیرڈ ہوتے ہیں وہ اس سائٹ پہ ہیں پھر وائٹ کلر کا بھی ایک پورشن تھا ریڈ کا بھی ایک پورشن تھا اور یلو فلاورز کا بھی ایک پورشن موجود تھا وہاں پہ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کی سکلز دکھانی چاہیے تو میں نے بھی اپنے موبائل سے ایک سلو موشن لینے کی کوشش کی تو ابھی آگے جا کے آپ دیکھئے گا میرا سلو موشن اگر آپ کو پسند آئے گا تو اسی میری ویڈیو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے خوبصورت ریڈ کلر کے پھول ہیں تو میشل جو ہے اس کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں توڑوں تو ابھی میں آپ کو اپنا سلو موشن دکھاتی ہوں موسیقی 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 تو یہ ایک اچھا سا سلو موشن بنانے کی ناکام کوشش تھی لیکن پھر بھی آپ نے ویڈیو لائک کر دینی ہے مجھے پتا ہے اتنا کوئی خاص نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے ویڈیو لائک کرنی اب ہم واکر کے دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں اور جیل ہے اس سائٹ پہ بھی اور وہاں سے ہم پھر یہ ہے کہ شپ پہ بیٹھیں گے لیکن وہ جو شپ والی ویلوگ ہے وہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو دیکھنے کا ملے گا اس ویلوگ میں کافی لمبا ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس ویڈیو میں وہ شیئر نہیں کیا تو یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی ان کی روائل فیملی کا ہی کچھ ہے اور سویڈن میں جگہ جگہ سوری سٹاکھوم میں جگہ جگہ آپ کو مونیمنٹس بہت زیادہ ملیں گے تو یہ بھی ایک مونیمنٹ ہے اور کافی انٹرسٹنگ اور کافی امیزنگ قسم کے مونیمنٹس ہیں یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ سٹاکھوم کی ایک ٹرام ہے اور یہ بہت پرانی ہے آپ کو اس کی شکل سے بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی پرانی یہاں پہ ٹرام چلتی ہے تو یہاں پہ مشل نے جوتے جو ہیں گارڈن میں کافی گندے کر لیے تھے پوٹی لگا لی تھی کسی ڈک کی تو مسروڑ نے ٹیشو سے صاف کر کے اس کو پکڑا وایا اور ابھی ہم ڈسپین ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ روائل فیملی کے ہی کچھ بلنگز ہیں اور ان کے سائیڈ پہ یہ سارے گارڈنز بنے ہوئے ہیں تو یہ پورا ایریا ہم اب یہاں سے واک کر کے جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نکلیں گے باہر اور یہ دیکھیں یہاں بھی ایک اور فوٹو سیکشن چل رہا ہے تو جب آپ فیملی کے ساتھ ٹور پہ ہوتے ہیں تو سب لوگ اپنا اپنا جو ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی کے سکلز ہوتے ہیں وہ بھرپور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی الگ پسوڑی مچائی ہوتی ہے اس وقت جب ہم یہ ٹائم گزارے ہوتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے بچوں کے ساتھ بھومنا لیکن بعد میں پھر بیٹھ کے ہم انہی میموریز کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا اور مجھے بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے تب مجھے لگ رہا تھا جب ہم یہ واک کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا بھائی ہمیں بہت لمبی واک کروانے لے کے جا رہا ہے تو مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا اندر اور بہت تکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی لیکن ابھی جب میں یاد کر رہی ہوں تو ابھی اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا اچھا ٹائم ساتھ میں سپنڈ کیا ہے اور یہ ایک میموری ہماری بہت اچھی بن گئی ہے یہ اس سائیڈ پر جس سائیڈ پر ہم واک کر کے جا رہے ہیں اس سائیڈ پر سٹوک ہوم کا جو ہے وہ جوائلین پارک ہے اس کا سویڈش میں کیا نام ہے میرے دماغ سے بلکل بھول گیا ہے اگلے ویلوگ میں اس کی پروپر باہر سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں پھر میں آپ کو نام جو ہے وہ گوگل کر کے بھی دیکھوں گی یا بھائی سے پوچھوں گی پھر میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گی لیکن ان کا جو جوائلینڈ ہے اس میں کافی خطرناک قسم کے جھولیں ہیں باہر سے ہی ہمیں لگ رہا تھا تو بھائی نے ہم سے پوچھا تھا اگر ہم جانا چاہتے ہیں لیکن میں نے بولا اتنی ٹگر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اندر جا کے ہم نے کچھ ٹرائی ہی نہیں کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے موڈ حراب ہیں اور واقع اپنا موڈ حراب ہے یہ ہم بس جوائلینڈ کے ایریا میں انٹر ہو چکے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے جھولے اور یہ باہر کافی زیادہ ریسٹورنٹس ہیں اور کافی اور چیزیں ہیں اس سائیڈ پہ تو باقی آپ جو ہماری ووک ہے وہ اکیلے ہی انجوائے کریں آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگلے میرے سٹرک ہوم کے ویلوگز ضرور دیکھیں گا کیونکہ اب تک کے ویلوگز میں ہم نے صرف ووک کی ہے اور آپ کو سٹرک ہوم کی جو نارمل لائف ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس کی سٹریٹس دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن جو اگلے ویلوگ ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم کچھ جگیں ویزٹ کریں گے تو ساتھ آپ بھی دیکھئے گا تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی